بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام مشرق وستہ میں ایک نئی آگ لگ گئی ہے اور ایرام کے اندر ایک سفارتکار کی ہلاکت کا معاملہ جو ہے اس نے سر اٹھایا ہے جس نے سفارتی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور یہ سفارتکار جو ہے یہ امریکہ کی نمائندگی کرنے والا سفارتکار ہے اس لیے بھی یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا اہم ہو چکا ہے اور اس سب کے اندر میں اس سارے واقعے کی جتنی تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس میں کچھ ہسٹارک بڑے دلچسپ واقعات ہیں جو اس سے پہلے شاید آپ نے نہیں سنے ہوں گے اور وہ ہیں ایرام کے اندر غیر ملکی سفارتکاروں کی ہلاکت کی تاریخ اور یہ اس طرح کے کچھ میں آپ کے سامنے فیکٹ رکھوں گا جن کی مثال اور کسی ملک کی تاریخ میں نہیں ملتی اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم انیلائز کریں گے کہ آخر یہ سب ایران میں ہی کیوں کر ہوتا ہے اور کس طرح سے ایران نے امریکہ کے سفارتکاروں کو چار مہینے یرغمال رکھا تھا ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے جسے آج تک امریکہ ہر سال اس کا دن مناتا ہے اور اس میں امریکہ کی کیسے ناکامی ہوئی تھی اور یہ پچھلے سال بات پتا چلی کہ امریکہ نے کتنا بڑا آپریشن پلان کیا تھا یہ بڑی دلچسپ ہونے والی ویڈیو پوری دیکھئے گا اس میں ہم نے کافی ریسرچ کی ہے کافی معلومات ہی کا ٹھیک ہی ہے تاکہ یہ پورا معاملہ آپ کو سمجھ آسکے نہ صرف لیٹسٹ انفومیشن بلکہ اس کی ہسٹری اور اس کے فیکٹس اور فگرز جو ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ آپ کے لیے نکال کے لائے ہوں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز اسی طرح آپ کو پہنچتی رہے اور آپ کا اور میرا یہ تعلق برقرار رہ سکے ناظرے کرام سب سے پہلا واقعہ جو ہوا ایران کے اندر سفارتکاروں کے یرغمال بنائے جانے کا اور جس نے پوری دنیا کو اس وقت ہلا کر رکھ دیا تھا وہ تھا انقلاب ایران کے فوری بعد انقلاب ایران جب آیا اور جو ایران کے اس وقت شاہ تھے رضا پیلوی وہ باقاعدہ طور پر یہاں سے فرار ہو کر امریکہ گئے تو ایران جو ہے وہ مطالبہ کر رہا تھا کہ انہیں واپس کر دو اس سب کے اندر جو واقعہ پیش آیا وہ میں آپ کو بتاؤں ایران میں اسلامی انقلاب آنے کے بعد اس واقعے کی ابتدا ہوئی جو آگے چل کر دنیا کی سب سے بڑی طاقتور ریاستوں میں سے ایک امریکہ اور دنیا کی قدیم ترین سلطنتوں میں سے ایک ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کے خاتمے کا باعث بنا اس کے بعد تعلقات جو ہیں وہ ختم ہو گئے ایران کے سابق حکمران محمد رضا شاہ پیلوی کی امریکہ سے بے دخلی کا مطالبہ کرنے والے جو ایرانی مظاہرین تھے انہوں نے چار نومبر انیس سو اناسی نائنٹین سیونٹی نائن جو ہے اس میں سفارت خانے پر دھاوہ بول دیا درجنوں امریکیوں کو یرغمال بنایا گیا اور دل آخر چار سو چوالیس روز فور ہنڈرڈینٹ فوٹی فور ڈیز میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں چار سو چوالیس روز ایک سال میں تین سو تھری ففٹی سکس ڈیز اور تھری سکسٹی فائیو ڈیز ہوتے ہیں تو یہ ایک سال سے بھی زیادہ عرصہ ان سب کو یرغمال رکھنے کے بعد انہیں اکیس جنوری انیس سو اکاسی کو رہا تو کر دیا گیا تھا لیکن یرغمال امریکیوں کی رہائی کے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ ایسی ڈیٹیلز رکھوں گا کہ آپ کی اقل دنگ رہ جائے گی کہ اس وقت امریکہ نے کیا کچھ کرنے کی کوشش کی اس وقت امریکہ کا ماجرہ کس طرف کو گیا اور یہ سفارتکاری کی دنیا میں ناظرین اکرام مزبان ریاست نے اپنے ملک میں موجود دیگر ممالک کے سفارتکار جو ہوتے ہیں اور کونسل خانے ان کی حفاظت کو یقینی بناتی ہیں اور چاہے آپ بدترین دشمن کا سفارت خانہ بھی ہو چاہے پاکستان میں بھارتی سفارتکار ہیں ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جاتا ہے لائک وائز انڈیا کے اندر پاکستانی سفارتکار ہیں ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے لیکن اس طرح کا باقیہ سفارتی دنیا میں اس کی بلکل کہیں پر بھی نظیر نہیں ملتی اب ناظرین اکرام ڈیڑھ سال تقریباً امریکہ کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر یرغمال رہے ایران نے انہیں باقاعدہ طور پر مظاہرین نے یرغمال بنایا رکھا ایرانی حکومت نے کچھ نہیں کیا ان کے خلاف سفارت خانہ میں یہ لوگ یرغمال رہے اور امریکہ سے مطالبہ تھا کہ اس شخص کو بے دخل کرو جو ہمارے ملک کو لوٹ کے گئے ہیں تو اس سب کے اندر بڑی دلچسپ ڈیٹیلز آئی ہیں ریسنٹ ایک انٹرویو کے اندر میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ ہے مائک وائننگ اور یہ وہ آفیسر تھا جو ایک آپریشن کو لیڈ کر رہا تھا جسے اس وقت کہ امریکی صدر نے اپروف کیا اور وہ تھا ایران کے اندر گھس کر اپنے سارے لوگوں کو نکالنے کا اس وقت اکنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی آپ کو بتائیں نائنٹین سیونٹی نائن کا واقعہ ہے یعنی ائر ڈیفنس سسٹم اور آل آف دار تو مائک وائننگ کہتے ہیں کہ بہت سے مختلف طریقے موجود تھے لیکن تہران تک پہنچنے کے لیے طویل فضائی سفر سب سے مشکل مرحلہ تھا امریکہ کے لیے یہ تہہ ہوا کہ پہلے مرحلے میں امریکی فوج کے خصوصی دستے اضافی اندھن کے حامل سیون تھرٹی تیارہ جو ہے جو کہ پاکستان ائر فورس کے پاس میں جس میں بڑی تعداد میں لوگوں کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اضافی اندھن کے ذریعے یہ مختلف تیارے سیون تھرٹی جو ہے یہ ایران کے ایک دور دراز سہرائی علاقے میں اتارے جائیں گے جہاں سے ہیلیکاپٹروں کے ذریعے ان فوجیوں کو تہران کے قریب ایک اور مقام پر پہنچایا جائے گا اور جہاں یہ ایک دن چھپے رہنے کے بعد اگلی رات کارروائی کریں گے مائیک وائننگ کہتے ہیں کہ کارروائی کی رات انہیں گاڑیاں مہیا کی جانی تھیں اور تہران میں ہمارے لوگ بھی موجود تھے جن کے پاس یہ گاڑیاں پہلے سے موجود تھیں اور ان کو اس طرح تیار کیا گیا تھا کہ ہم ان میں چھپ سکیں یعنی کہ جہاں پر سامان رکھا جاتا ہے وہاں پر ہمارے لوگوں کو چھپایا جائے تاکہ آگے چل کر ناکوں پر اگر چیک کیا جائے تو ہمیں سب کچھ پتا چل سکے اب میں بتاؤں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر مائیک وائننگ اور ڈیلٹا فورس میں شامل ان کے ساتھیوں کو خطرے کی نویت کا اندازہ تھا اور انہوں نے بڑا عرصہ اس مشن کے لیے تربیت حاصل کی اس مشن پہ انہوں نے کام کیا اور یہ نومبر 1979 میں یہ سب ہوا اور یہ 24 اپریل 1980 تقریبا نومبر دسمبر جنوری فوری مارچ اپریل 6 مہینے کے بعد یہ سارا واقعہ ہوا اور یہ واقعہ کیوں کر ہوا کیونکہ ان لوگوں کی جب تصویریں لائی گئیں تو امریکہ میں وہ ٹی وی پر چلیں تصویریں اور ان کی حالت ایسی تھی امریکی سفارتکاروں کی کیونکہ ان کے گھر والوں نے بات کی پریشر بنا حکومت پر اب ناظرین اکرام 24 اپریل 1980 کی رات ڈیلٹا فورس جو ہے امریکہ کی ڈیلٹا فورس وہ چھے تیاروں کے ذریعے ایران کے سہرہ میں اپنی پہلی منزل کی طرف روانہ ہوئی لیکن ان کے زمین پر اترنے سے پہلے حالات جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے خطرہ یہ تھا کہ لینڈ ہوتے ہی امریکی فوجیوں کی موجودگی کا پتہ نہ چل جائے بڑی دلچسپ صورت میں آپ کو جلدی جلدی اور پورا واقعہ بتاتا ہوں اب ناظرین اکرام ہوا یہ کہ یہ وہاں پر جب لینڈ کرنے لگے انہیں زمین کے اوپر چار گاڑیاں اور ان کی لائٹیں نظر آئیں یہ اپنی طرف سے تو ایران کے دور دراز علاقے میں جا رہے تھے انہوں نے پھر جہاز اوپر کر لیا واپس آئے تو انہیں وہ گاڑیاں نظر نہیں آئیں انہوں نے جہاز وہاں پر لینڈ کیا اپنا دور دراز سہرائی علاقے میں ساتھ ہی ہیلیکاپٹر بھی لے کے گئے ہوئے تھے یہاں سے انہوں نے ہیلیکاپٹر پر جانا تھا انہیں یہاں پر ایک سامنے سے بس آتی ہوئی نظر آئی اب یہ سارا کچھ ان کا آپریشن کا ڈیریکٹر کہہ رہا ہے انہیں وہاں سے بس آتی ہوئی نظر آئی اور انہوں نے اس بس کو روکا اس میں تو عام ظاہرین تھے انہوں نے چالیس پچاس لنگوں کو خود یرگمال بنا لیا کہتے ہیں ہم نے ایسا سوچا نہیں تھا لیکن ہم نے انہیں یرگمال بنا لیا اور پھر ہم نے سوچا کہ انہیں امان لے جائیں گے وہاں پہ چھوڑ دیں گے امان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور اس سب کے اندر ایک اور دور سے گاڑی آئی آئیل ٹینکر تھا انہیں لگا کہ انہوں نے آئیل ٹینکر نے اپنی لائٹ بجائی ہوئی ہے یہ بڑی عجیب سی چیز ہے اور انہوں نے خطرہ سمجھتے ہوئے اس آئیل ٹینکر کو بھی تباہ کر دیا راکٹ فائر کر کے تو اس سب کے اندر یہ یہاں پر اس جگہ سے یہ لوگ ہیلیکاپٹر کے ذریعے آگے جا رہے تھے وہاں پر ان کا اندر جو ہے وہ جواب دینے لگ پڑا ان کے جہاز جو ہے وہ ان کے ہیلیکاپٹر جواب دینے لگ پڑے یہ واپس آئی یہاں سے بھاگنے کے لیے اور بھاگتے بھاگتے ان کے ایک تیارے کو آگ لگ گئی اور ان کے تیارے میں جب آگ لگی تو انہوں نے دوسرے تیارے میں شفٹ ہونے کی کوشش کی اور بڑی ایکسٹریم سیچویشن میں لمبا نہ کروں اس ویڈیو کو اس لیے میں آپ کو لبے لوا بتا رہا ہوں یہ بڑی دلچسپ صورت آل ہے یہ بڑا مزے کا آپریشن ہے اس پر کبھی آپ کو میں تفصیل سے پوری ایک ڈاکیمنٹری بھی بناوں گا پھر ناظرین اکرام کیا ہوا کہ ان کا ایک تیارہ تباہ بھی ہوا ان کے آٹھ فوجی مارے بھی گئے ان کے دو فوجیوں کی لاشیں اسی سہراں میں پڑی رہی اور یہ وہاں سے فرار ہو گئے اور امان جا کے لینڈ کر گئے اور یہ آپریشن ناکام ہو اس کے بعد ایران نے خود چھوڑا اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بڑا دلچسپ ایک واقعہ تھا اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ دوزار سولہ کے اندر سعودی عرب کے جو سفارتکار ہیں اس میں باقاعدہ طور پر جو حملے ہیں وہ بڑا ہی امپورٹنٹ تھا کہ سعودی سفارت خانے پر دوزار سولہ میں بھی ایک حملہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ خلیج میں دس امریکی فوجیوں کو گرفتار کرنے کے باقیات بھی سامنے آئے اور اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس وقت ایران کی نیوکلئر ڈیل کو افیکٹ کرنے کے لیے یہ سب کیا گیا تھا اور امریکی سفارتکاروں کی گرفتاری خلیج کے اندر اور سعودی عرب کے سفارت خانے پر حملہ یہ سب کوئی دوزار سولہ میں ہوا اس کے بعد انٹرناشنل نیوکلئر ڈیل بھی سیبوٹاج ہونے لگی تھی اس پر ایران کے وزیر خارجہ جو جب بات ذریف انہوں نے کہا تھے یہ تاریخی غلطی تھی یہ عوام کو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ اپنا نقصان کر گئے ہیں تو یہ بھی ایک چیز ہے اچھا ایران کے اندر یہ سب ہوتا ہے اس لیے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ پبلک سینٹیمنٹ کے اوپر اپنی پالیسیز بناتی ہے تو کبھی کبھی عوام جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے عوام تو پھر عوام ہے موب تو موب ہے گروہ تو گروہ ہے حجوم تو عجوم ہے اسے تو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے and this is what is happening in ایران اب میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے جو تعلقات ہے سفارتی وہ آفیشلی ایران کے ساتھ بند ہے لیکن وہاں پر جو سویزر لینڈ کے سفیر ہیں سویزر لینڈ کا سفارتی عملہ ہے سویزر لینڈ کے ایمبیسی ہے وہ امریکن انٹرسٹس کو وہاں پر ڈیل کرتی یعنی کسی نے امریکہ کے ساتھ کوئی کورسپونڈنس کرنی ہے تو وہ سویزر لینڈ کے تھرو کرتا ہے یعنی کہ سویزر لینڈ کا جو وہاں پر سفیر ہے سویزر لینڈ کا جو وہاں پر ڈیپلومیٹ ہے جو سفارتکار ہے جو ایمبیسی ہے وہ امریکہ کی ایمبیسی بھی ہے وہ امریکہ کے معاملات کو بھی دیکھتی ہے تو وہ ایک طرح سے انہیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو انہیں امریکی سفارتکار بھی کہا جاتا ہے وہاں پر کیونکہ وہ دونوں ملکوں کو آفیشلی آفیشلی ریپریزنٹ کر رہے ہیں اب ناظرین اکرام جو واقعہ پیش آیا ایران کے اندر جو ابھی کا لیٹسٹ واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ سویس ڈیپلومیٹ ان ایران فاؤنڈ آفٹر فال فرم ٹاور بلوک ایک بڑے ٹاور بلوک سے سویس ڈیپلومیٹ گر ہے اور پرسنار طور پر مارا گیا ہے ففٹی فور جیئر اولڈ یہ ایمپلوئیت ہے ایمبیسی کا اور یہ فٹ آف ای ٹاور بلوک بایا گارڈنر اسے ایک گارڈنر جو ہے یعنی کہ ایک جو مالی ہے اس ایریے کا اس نے ڈسکور کی اس کی لاش اور اس کے بعد پتا چلا اور اس کے اندر ایرانین پولیس نے تو یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور انہوں نے آفیشلی نیشنل پولیس جو ہے اس نے یہ بتایا کہ سپیشلائز پولیس یونٹس آر ان پروسس آف ایگزامننگ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ان کی نیشنل ریسکیو سروس کے سپوکس پرسن ہے مجتبہ خالدی انہوں نے بتایا کہ یہ ہمیں صبح کے وقت ملا اور رات کے وقت اس کے ساتھ یہ باقیہ پیش آیا ہے اس لیے جو پوری کی پوری سفارتی دنیا ہے اس میں اب ایران کی اوپر الزامات بھی لگ رہے ہیں اور اس کی جو موت ہے اس کی اوپر اب بہت بڑا ایک ڈپلومیٹک بہران کیونکہ اییو بھی اس میں جمپ ان کرے گا اور امریکہ جو ہے اسے تو ڈائریکٹ اٹیک ہے امریکہ کو تو یہ سفارتکار تھا اور یہ آفیشلی امریکہ کو ریپریزنٹ کر رہا تھا تو دس از ناؤ اگین ای بیری سیریس سیچویشن اور معاملہ بالکل اس طرح کا ہو چکا ہے جس طرح کا نائنٹین سیونٹی نائن میں ہوا تھا اور ایران کے اندر ہی یہ تیسرا بڑا واقعہ ہے جو ہوا ہے میں نے آپ کو بتایا دو دار سولہ میں بھی عملہ ہوا تھا لیکن دو بڑے واقعات جو ہیں میسیو وہ صرف اور صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعود وہ امریکہ کے خلاف ہی ہوئے تو اس ساری صورتحال کے اندر یہ معاملہ ہے اور ابھی حالات جو ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں امریکہ رسپانس دے گا اور ریٹیلیشن ہوگی لیکن امید کرتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ ٹھنڈے رہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا بیل آئیکن کو دبا دیں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے اردگرد لوگوں کا برسمال پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اللہ آنے کے بعد پاکستان زندہ بالت